بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل کے پیارے ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں صورت کاؤسر کا صرف دو رات کا عمل لے کر آج روا ہوں یقین کیجئے اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو دو دن کے اندر اندر آپ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گیوی مدد سے غیبی دولج ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ گروبت آ چکی ہے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں یا آپ کو پیسوں کی اشد ضرورتان پڑی ہے کسی بھی کام کے لیے آپ کو ارجنٹ پیسے چاہیے لیکن آپ کی کہیں سے بھی مدد نہیں ہو رہی ہے تو آج کا یہ صورت کاؤسر کا یہ خاص اور مجرب عمل کر کے دیکھ لیجئے یہ دو راتوں کا عمل ہے یعنی دو راتیں آپ نے صورت کاؤسر کا یہ عمل کرنا ہے یقین کیجئے دو دن کے اندر اندر آپ کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی دل میں جو بھی بڑا مقصد کو رکھ کر آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر بڑا مقصد پورا ہو جائے گا صورت کاؤسر قرآن مجید کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے فضال و برکات اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ ہے یہ صورت بہت زیادہ خاص وضائف رکھتی ہے صورت کاؤسر کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اگر کس شخص صورت کاؤسر کو اپنی ساری عمر بھر میں ایک ہزار دفعہ پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جنت میں جائے گا اور اسے آبے کاؤسر نصیب ہوگا صورت کاؤسر جو ہے یہ اس کا پڑھنا رزق میں برکت لے کے آتا ہے اگر کسی بھی کام میں آپ برکت چاہتے ہیں کسی بھی کام میں اضافہ چاہتے ہیں تو صورت کاؤسر جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس چیز پر پھونک مار دیجئے یقین مانی ہے اس کام میں اس چیز میں اتنی زیادہ برکت آ جائے گی کہ آپ ساری بھی استعمال کر لیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوگی یعنی صورت کاؤسر کو برکت والی سورہ بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اچانک اللہ تعالیٰ کی گئی مدد چاہیے کسی بھی کام کے لیے آپ کو چاہیے کہ مجھے فوراں اثر ہونا شروع ہو جائے میرا کام پورا ہو جائے تو ساری اثر ہو سر کا عمل صرف دو راتیں مسلسل یہ عمل کر لیں آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد فوراں بعد بھی آپ یہ عمل کرسکتے ہیں یا آپ تحجد کی نماز کے بعد یہ عمل کرسکتے ہیں تحجد کے دو نوافل پڑھ کر آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دو رکت نماز نفل حاجت کی نیئے سے آپ نے ادا کرنے ہیں ہر رکت میں ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورت کا اثر پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورت اخلاص آپ نے پڑھنی ہے اور دونوں رکتوں کی نیت آپ نے حاجت کی نیت جو ہے آپ نے کرنی ہے جب آپ دو رکت نماز نفل حاجت ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح ایک تسبیح آپ نے استغفراللہ کی پہلے کرنی ہے یعنی استغفراللہ استغفراللہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو بہتی پیرا نام یازل جلالی والاکرام یازل جلالی والاکرام یعنی عظمت و جلال اور اینام و اکرام والے ان دو ناموں کو اکٹھا آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد پھر ایک تسبیح آپ نے سورت کا اثر بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سورت کا اثر کی ایک تسبیح بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے تین دفعہ دردباغ اپنے پڑھنا ہے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھنا ہے اور دعا مانگنے سے پہلے بھی آپ نے پڑھ لینا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اپنی کسی مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کا ہر مقصد پورا کر دے گا آپ نے پڑھنا ہے